میرے پیارے دوستو آپ لوگی محبت پیار مجھے مل رہا ہے انشاءاللہ ملتا رہے گا اور میں آپ کو اچھی سے اچھی دعائیں اور ان کے فوائد بتاتی نہ ہوں گی اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے آپ مجھے لائک اور شیئر کرتے رہیے گا مجھے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ درود بتا رہی ہیں پیسو کی وجہ سے پر اس ٹائم مجھے کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہے صرف اللہ کے لیے بتایا جا رہا ہے اور اللہ مجھے بھی کامیابی یہ دیا اور آپ کو کامیابی یہ دیا بس میری دعا تو یہ ہے انشاءاللہ ملتا رہے گے آج میں آپ کو سورہ کحف کے فائدے بتانے جا رہی ہوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے رو جو شخص سورہ کحف پڑھے گا اس کا دل دوسرے جمعہ تک انشاءاللہ تعالی نور سے منور رہے گا اور فتنہ دجار سے بھی محفوظ رہے گا شب جمعہ کو بھی اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اس کے علاوہ جو شخص روزانہ سورت کی ابتدائی اور آخری دس آیت کی تلاوت کرے گا اس کے سر سے لے کر پیر تک کے نور ہو جائے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے ستر ہزار فرشتے تھے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے جو شخص روزانہ اس سورت روز اس سورت کو پڑھے گا انشاءاللہ دوسرے جمعہ تک تو اس کا دل نور سے منور لے گا اور فتنہ دجال سے بھی محفوظ لے گا جو شخص اس سورت کی ابتدائی اور آخری آیت کو پڑھے گا اس سے بھی بڑے فوائد حاصل ہوں گے تو آپ ان سورتوں کو پڑھتے رہیے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو ہر سورت کے فوائد بتاتی رہوں گی اور آپ پڑھیں گے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ ضرور پڑھا کریں انہیں سور کحف کو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کریں آپ کے لئے بہت ساری نیکیاں اور ستر ہزار فرشتے جس سورت کے ساتھ آئے ہوں اس میں کتنی شفاہ کتنی فضیلت کتنے فیضیاب ہو سکتے ہیں تو آپ اس سورت کو پڑھیں اور خوب خوب پڑھنے کے فائدے ملیں گے انشاءاللہ اور بس مجھے تو یہ میرے لئے بھی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا میرے گھر والوں کو سبھی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو محبتیں آپ مجھے دے رہے ہیں وہ دیتے رہیے گا اور انشاءاللہ مجھے میں بھی آپ کو اچھے سے اچھی دعا اور جو آپ کو کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دشواری ہو اس کے لئے ابھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے انشاءاللہ ہم اس پہ بھی آپ کی پریشانی دور کرنے کی دعا ضرور بتائیں گے اور ویسے بھی آپ ہمیں لائک شیئر کرتے رہیے گا شکریہ سبسکرائز بھی کیجئے گا شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ اپنا خیال لکھے گا